تو وہ شفاعت رسول کا نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اس کے لئے پہلی شرط ہے پہلے وہ کوسٹن جو ہے وہ ریزولف کرنا پڑے گا بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی اس نبی نے وہ اپنی دعا اس دنیا میں ہی کر لی نوح علیہ السلام نے دعا کی امت غرق ہو گئی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر لی فیرونڈ ڈوب گیا لیکن میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لئے چھپا کر رکھ لی ہے اللہ اکبر حریصن علیکم بالمومنین رعوف الرحیم اور میری اس دعا سے قیامت والے دن یہ دعا میں قیامت والے دن کروں گا اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا اور میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا مشرک کی شفاعت نہیں ہونی موحد کی ہونی ہے شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ حدثات معاملہ شرک ہے مشرک کی کوئی شفاعت نہیں ہے ہاں موحد ہے انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی بلکہ ہم تو اسی امید پہ ہیں سننے بن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا گناہ کبیرہ لیکن شرک اس کے لئے کوئی معافی نہیں ہے اب وہ نسکہ سن لیں بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے شفاعت رسول یہاں بیٹھ کے بغیر ایک لاکھ روپیہ لگائے ہوئے یہاں بیٹھ کے روزانہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے صحیح مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرین کے میں 849 نمبر حدیث کتاب الازان چپٹر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم عزام سنو تو عزام کا جواب دو اور جواب بھی بتایا کہ ساتھ ساتھ موزم کے کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس طرح سے حیآل الصلاح حیآل الفلاح پہ کہنا لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ حیآل الصلاح حیآل الفلاح بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی کہیں لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ پہلی چیز یہ بتایا کہ یہ کرو پھر فرمائے مجھ پر درود پڑھو مسلم کے الفاظ دوسری چیز مجھ پر درود پڑھو کیونکہ جب تم مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھو گے اللہ تم پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا یہ اسی حدیث میں ہے 849 سے ہی مسلم اور تیسری چیز شاہد فرمائی کہ پھر اللہ کے حضور میرے لیے الوسیلہ مقام کی دعا کرو الوسیلہ جنت میں ایک ایسا مقام ہے جو اس کائنات میں ایک ہی شخص کو ملے گا اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ شخص میں ہی ہوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرزی کے طور پر اشاہد فرمائے ورنہ تو وہ ڈیفنیٹ ہے تو میں امید کرتا ہوں وہ شخص میں ہی ہوں اللہ کے حضور میرے لیے اس مقام کی الوسیلہ کی دعا کرو تو جو یہ تینوں کام کر لے گا قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی الحمدللہ کیا کرنا ہے ازان کا جواب نمبر ایک نمبر دو دروش شریف اور نمبر تین الوسیلہ والی دعا اور یہ ساری میں نے ڈیٹیل مسئلہ نمبر 43 میں وسیلہ اور توسل کے صحیح اکام و مسائل اس میں بتائی ہے اللہم رب بہا دہی الدعوت التامہ والصلاة القائمہ آتی محمدن الوسیلت والفضیلہ وابعث مقام محمودن اللذی وعدتہ یہاں تک تو ہے بخاری میں اور سن القبرال بھائی کی میں اگلے الفاظ بھی ہیں انکا لا تخلیف المعاد وہ بھی صحیح سنت سے ہیں باقی جو بیچ میں ایڈ کیوں ہیں یہ کہیں ثابت نہیں ہے صحیح سنت کے ساتھ تو یہ دعا ہے یہ یاد کر لیں اور یہ الحمدللہ اس سے آپ فیض حاصل کریں موسیقی موسیقی